نفرت کی آگ میں جلتا ہوا ایک شخص جس نے پورے دلی کو اس کے کہانہ میں سے ہلا ڈالا تھا بیرہمی سے لوگوں کی ہتیا کرنے والا یہ شخص پولیس کو بھی چیلنج کر رہا تھا اور جگرہ اتنا کہ مار کر تیس ہزاری کوٹ کے سامنے لاش تک رکھ کر پولیس کو اس کی خبر بھی دیتا تھا تو دوستو سواگتی آپ کا ہمارے شینل میں اور آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں انڈین پی ڈیٹر دبوچر آف ڈیلی سریس کو تو چلی ہی شروع کرتے ہیں ہمارا یہ ویڈیو اپیسوڈ ون کی شروعات میں ہم اس کیس کے انویسٹگیٹنگ آفیسر سندر سینگھ کو دیکھتے ہیں جو اس کیس کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ 20 اکتوبر 2006 کو ہری نگر پولیس اسٹیشن میں بالکریشن نام کے ایک کونسٹیبل کو ایک کول آتا ہے اور انہیں ایک شخص بتاتا ہے کہ تیہاگ جل کے گیٹ نمبر تین پر اس نے ایک لاش چھوڑی ہے اور جب پولیس چیک کرنے جاتی ہے تو وہاں بورے میں لاش بندی ہوتی ہے بورے کے اندر اکبار بھی پرے گئی تھی تاکہ کھون بہا نہ آسکے سندر سینگھ بتاتے ہیں کہ جو لاش انہیں ملی تھی اس کے عمر تقریباً 28 سے 30 سال تھی اور اس کا رنگ ساملا تھا اس لاش کا سر نہیں تھا اسے بہت ہی بیرہ میں سے باندھا گیا تھا اور اس لاش کے ساتھ انہیں ایک چٹھے ملتی ہے جس میں پولیس والوں کے لیے بہت ہی گندی گندی گالیا لکھی تھی اس چٹھے میں کیلر نے پولیس کو چیلنگ پی کیا تھا کہ اگر ہمت ہے تو اسے پکڑ کر دکھاؤ اب ہمیں جرنلسٹ امیت کمار بتاتے ہیں کہ اس چٹھے کو کسی نے میڈیا میں لیک کر دیا تھا اور پھر ٹھیک لاش ملنے کے 45 منٹ بعد بالکشنر کو پھر کیلر کا کول آتا ہے اس کے بعد بالکشنر فون سندر سنگھ کو دے دیتے ہیں کیلر سندر سنگھ کو چنوتی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ایسے گفت انہیں ملتے رہیں گے یہاں کیلر کا گفت سے مطلب تھا مطلب کہ ابھی ہستیاؤں کا سلسلہ تھمنے والا نہیں تھا اور یہ چٹھے خود کیلر نے لیک کروئی تھی تاکہ یہ کیس سبھی کی نظروں میں آ جائے کیونکہ اس باری کو ایڈینٹیفائی نہیں کیا جا سکا تھا اور ڈلی پولیس کے پاس لگ بک ایسے کئی کیس آتے ہیں جس میں باری ٹریس نہیں ہو پاتی اور پولیس کیس بند کر دیتی ہے کیلر خود نہیں چاہتا تھا کہ یہ کیس بند ہو اس لئے اس نے لیٹر لیک کیا اب انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے اور پولیس سب سے پہلے یہ پتہ لگاتی ہے کہ وہ کال کہاں سے آیا تھا اب پتہ لگنے پر پولیس پوستی ہے تلک نگر جہاں پر ایک فون بوت تھا وہ کال وہی سے کیا گیا تھا اب پولیس کے پوچھنے پر وہاں پر ایک شخص بتاتا ہے کہ یہاں صرف ایک شخصی کال کرنے آیا تھا اور اگر وہ اسے دوبارہ دیکھے گا تو اسے پہچان لے گا اب ہمیں لیٹر کے کچھ انش پتائے جاتے ہیں جس میں کیلر نے پہلے بھی دوہ ساتھ تیر میں ایک قتل کرنا قبول کیا تھا اور اس ڈیٹ بارڈی کو بھی اس نے جیل کے باہر ہی فیکا تھا کیلر لکھتا ہے کہ تب بھی پولیس اسے پکڑ نہیں پائی تھی ایسے کیسے میں جب پولیس کو کوئی ثبوت نہیں ملتا تو پولیس اسے انٹریسے کیسے بول کر فائل بند کر دیتی ہے دوستو یہ کیس دوہ ساتھ چیکا تھا اب 25 اپنیل دوہزار ساتھ کو سندر سنگھ کو پھر ایک کول آتا ہے جہاں ایک اور ڈیٹ بارڈی تیہار جیل کے گیٹ نمبر تین پر رکھے ہونے کی کبر پولیس کو دی جاتی ہے جب سندر سنگھ وہاں پر پہوستے ہیں تو وہ یہ دیکھ کر شوق ہو جاتے ہیں کہ وہ ڈیٹ بارڈی ٹھیک اسی جگہ سے ملتی ہے جہاں دوہزار چھے میں بارڈی ملی تھی وہ بارڈی بھی پوری طریقے سے رسی سے بندی ہو دیئے چیزوں پوری بہت کوششیوں کے باوجود بھی نہیں کھول پا رہی تھی پر تب ہی وہاں پر ایک لڑکا آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ اسے کھول سکتا ہے اور پھر وہ ایک دھارداد چاکو سے اس کی رسیہ کار دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے سندر سنگھ دیکھتے ہیں کہ قتل کا پیٹن سیم پچھنے مردر جیسا تھا جس میں بارڈی کے پارٹس کڑے ہوئے تھے اور دھر سے سرگایب تھا لیکن اس لاش کے ساتھ پولیس کو کوئی چٹھی نہیں ملی تھی پولیس انویسٹیگیشن کر رہی تھی لیکن انہیں کوئی خاص کامیابی نہیں مل رہی تھی اور اسی طرح ٹھیک اگلے مہینے اٹھارہ مہینے کو پھر ایک ڈیٹ باڈی تھیار جیل کے گیٹ نمبر تین پر پائی جاتی ہے مردر کا پیٹن سیم تھا لیکن اس بار لاش کے ساتھ قیلر نے ایک چٹھی چھوڑی تھی اس میں پھر ایک بار پولیس کے لیے بہت ہی ابیوزن لینگویج کا استعمال کیا گیا تھا قیلر لکھتا ہے کہ پولیس نے پچھنے مردر کی انویسٹیگیشن ٹھیک سے نہیں کی باڈی کی کلائی پر اس کا نام امیت لکھا ہوا تھا قیلر لکھتا ہے کہ میڈیا میں مردنے والے کا نام نہیں بتایا گیا تھا قیلر لیٹر میں اپنا نام سی سی لکھ رہا تھا اب پولیس دونوں لیٹر اس کی رائیٹنگ میچ کرتی ہے جو کہ سیم ہوتی ہے اب پولیس ڈاکٹر اسلوائی کو لیٹر کی جائج کے لیے بلا دیئے جو کہ کلینیکل فورنسک سائنٹس تھے اب لیٹر کو جائجنے پر ڈاکٹر بتا دیئے کہ یہ دونوں لیٹر ایک ہی شخص نے لکھے ہیں اور وہ آگے بھی مردر کرنے والے آئے وہ سسٹم سے بہت ناراضی اس لیے یہ مردر کر رہا ہے لیٹر میں کیلر لکھتا ہے کہ اگر وہ سال میں ساتھ سے آٹھ مردر نہیں کرتا تو وہ پاگل سا ہو جاتا ہے اس لیے وہ ہر ساتھ ساتھ سے آٹھ مردر ضرور کرے گا اب ٹائم بیٹتا جا رہا تھا کیلر پولیس کی پہنچ سے ابھی بھی بہت دور ہے اور لگاتار سیم پیٹرنس میں ہفتیار ہو رہی تھی اب سندر سنگھ اس کیس کو سول کرنے کے لیے تین دن کا ٹائم مانگتے ہیں اور اپنے پسند دیتا چھے آفیسر سیلیکٹ کرتے ہیں جو کہ اس کیس میں ان کے ساتھ کام کریں گے انہیں 1999 میں ایک مردر کی بھی انفارمیشن ملتی ہے جس میں مردر کا پیٹرنس سیم ویس آئی تھا جیسے کہ ابھی ہو رہا ہے مردرس کا ہے اب پولیس ان کے انفارمرس کو کام پر لگا دیتی ہے اور اس کے بعد پولیس کو ان کے انفارمرس سے ایک لیڈ ملتی ہے وہ بتاتے ہیں کہ کیلر کے سیم ہو لیا والا ایک شخص یہاں آزادپور منڈی میں ایک ڈاکٹر کے وہاں پر کام کرتا ہے اب سندر سینگھ اپنے آفیس آس کے ساتھ ڈاکٹر کے کلینک پر ہستے ہیں اور تب ہی جب وہ ڈاکٹر سے پوستاج کر رہے ہوتے ہی تو ڈاکٹر کو ایک کال آتا ہے جو کہ کلر کا ہوتا ہے اور یہ سب سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کلر کا ہی کال ہے اب ڈاکٹر کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے اور اس سے پوستاج کی جاتی ہے اب وہ ڈاکٹر سے پولیس کو پتا چلتا ہے کہ اس کلر کا نام ہے چندرکان چھا ڈاکٹر بتاتا ہے کہ چندرکان بہت ہی سنگی ٹائپ انسان ہے ایک بار ہو اس کے برادر ان لاؤ کو ماننے ہی والا تھا کہ تب ہی وہ وہاں پر پہنچ گیا اور ان کا برادر ان لاؤ بچ گیا ڈاکٹر پولیس کو بتاتا ہے کہ آج شام چار بجی چندرکان انہیں ملنے والا ہے اور پھر سندر سنگھ اپنے ساتھی آفیسز کے ساتھ بھیج بگر کر چندرکان کے انتظار میں جال بچھاتے ہیں لیکن وہ وہاں ہی آتا شاید چندرکان کو پولیس کے بچھائی جال کے بار میں پتا چل جاتا ہے اب پولیس ڈاکٹر کی کال ڈیٹیلز کا پتہ لگانا شروع کرتی ہے جہاں پر انہیں ایک نمبر ملتا ہے جس سے کئی بار ڈاکٹر کے نمبر پر بات ہوئی تھی وہ نمبر تھا علیپور کا اب پولیس علیپور کی گلیوں میں انویسٹیگیشن شروع کرتی ہے لیکن انہیں وہاں بھی کچھ پتا نہیں چلتا اب پولیس کو لگتا ہے کہ یہ کیس اب ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے اور آج تیسرا اور لازدن بھی ہے لیکن تب ہی سندر سنگھ کو ریالائز ہوتا ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر کے سارے کو بھی پولیس اسٹیشن میں بھلوائی آئی اور ضرور اسے سب کچھ پتا ہوگا اب اس سے پوچھتاش کرنے پر پولیس کو پتا لگتا ہے کہ چندرکان کی گاڑی کی پیچھے اس نے ایک انجن لگایا ہے اور وہ ایک تھیلہ ڈائپ کی گاڑی ہے سندر سنگھ اپنے ساتھی آفیسر کو یعنی کہ نارائن کو کال کر اس گاری کے بارے میں پتاتا ہے تو وہ آفیسر کہتا ہے کہ وہ گاری تو ٹھیک اس کے سامنے کھڑی ہے اور پھر نارائن گاری کے ٹھیک سامنے میں دروازے کو کھول کر اندر چلے جاتے ہیں اور دوستو یہ اپیسوڈ یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے تو دوستو اب اس کا سیکنڈ اپیسوڈ میں ہمارے نیسٹ ویڈیو میں ایکسپلین کروں گا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا تیمک فور واشنگ اس ویڈیو